کنناٹک میں مکہ منتری کو لے کر لگتار چار دن منتھن کے بعد کانگریس ہائے گمان نے فیصلہ لے لیا صدر امیہ کنناٹک کے اگلے مکہ منتری ہوں گے اور ڈی کے شبکمار مکہ منتری پت کی شفت لیں گے کانگریس کے ادھیاکش ملک ارجن کھڑ گئے کنناٹک سرکار کے گتھن کے لیے عام سہمتی پر پہنچ گئے شفت گرن 20 مائی کو ہوگا نتیجوں کے بعد سے ہی گودی میڈیا زیادہ پریشان نظر آیا تھا کانگریس اتنی پریشان نہیں تھی گودی میڈیا لگاتار ان خبروں کو دکھا رہا تھا چلا رہا تھا کہ ڈی کے شبکمار پارٹی توڑ دیں گے انہیں مکہ منتری نہیں بنایا تو وہ موڈی موڈی کرنے لگیں گے اور رائستان میں سچین پائلٹ والی ناراضگی بھی یہاں دیکھنے کو ملے گی حالات تو بی جے پی کے خراب تھے ہی لیکن گودی میڈیا مالک کو خوش کرنے کے چکر میں چار دن تک یہی کہتا رہا گودی میڈیا یہ بتاتا رہا کہ ڈی کے شبکمار نے یہ شرط رکھ دی ہے وہ شرط رکھ دی ہے یہ نہیں ملا تو نہیں مانیں گے وہ مل گیا تو ناراض ہو جائیں گے لیکن کانگریس کے مجاز میں بھی بدلاو آ گئے تھے اور تیور بھی بدل گئے تھے لہٰذا گودی میڈیا کے ارمان آسووں میں بہ گئے بولتا ہی اندوستان پر میں ہوں آپ کے ساتھ پر رضا شاکر علی بیک کانگریس پارٹی کے ادھیکش ڈی کے شبکمار نے کہا کہ پارٹی میں سب کچھ ٹھیک ہے اور آگے بھی سب کچھ ٹھیک رہنے والا ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پارٹی ہائی کمان جو بھی نرنے لے کا ہم اسے سویکار کریں گے جو بھی فارمولا بنایا گیا ہے ہم سب ہی اسے سویکار کرتے ہیں یہ بیان گودی میڈیا کے لیے درد دینے والا ہے کیونکہ گودی میڈیا تو اس تاک میں لگا تھا کہ شبکمار بغاوت کریں اور گودی میڈیا جم کر موڈی موڈی کرتے کرتے گاندھی پریوار پر نشانہ سادھ ہے لیکن گودی میڈیا کے ہاتھ نراشہ لگی کانگریس پارٹی گراشتی ادھیکش ملک ارجن کھڑگے کے ساتھ سدھا رمیہ اور ڈیکے شبکمار کی تصویر سامنے آنے کے بعد بھی گودی میڈیا کا من بہتی وچلت نظر آیا اس تصویر میں بھی خامی نکال کر لے آئے اور لکھنے لگے کہ گودی میڈیا کے یہ اینکر اور بتانے لگے کہ کانگریس پارٹی گاندھی پریوار کے انش سے باہر آ گئی ہے اس لئے چناب بھی جیت رہی ہے اور سرکار بھی بنا رہی ہے لیکن یہ گودی میڈیا راہل گاندھی کے ساتھ سدھا رمیہ اور ڈیکے شبکمار کی تصویر کو دیکھ کر بھی انجان بن گئے کانگریس کا مکہ منتری کون ہوگا شبکمار بغاوت کریں گے یا نہیں میڈیا حیران اور پریشان نظر آیا ان سوالوں کو لے کر علشتا ہوا نظر آیا کیا اس کی آڑ میں بی جے پی کے ہیماچل کے بعد کنناٹک میں ہار پر پردہ ڈالنے کی کوشش تو نہیں کر رہا تھا گودی میڈیا دونوں ہی راجیوں میں یعنی ہیماچل اور کنناٹک میں پی اے موڈی کے دھواندار پرچار زوردست روڈ شو گالی سے لے کر الگ الگ مددوں پر لمبے لمبے بھاشن کے باوجود بی جے پی ہار گئی تو کیا پی اے موڈی سے سوال کرنے سے بچنے کے لیے گودی میڈیا کانگریس پر ہی نشانہ ساتھ رہا ہے تو کیا گودی میڈیا بی جے پی کی ہار کو پچا نہیں پا رہا ہے کنناٹک میں ماتر چار دن میں مکہ منتری کے نام کا اعلان ہو گیا پھر بھی گودی میڈیا بیچے نے دوہزار سترہ میں بی جے پی کو یو پی کا سی ایم گھوشت کرنے میں آٹھ دن لگ گئے تھے بی جے پی کو اترا کھنڈ کا سی ایم گھوشت کرنے میں گیارہ دن لگے تھے لیکن تب نہ کوئی بیچے نہیں تھی اور نہ ہی کوئی ناراضگی بی جے پی کے بھیتر گودی میڈیا کو نظر آئی تھی اب جبکہ دوہزار تیس میں کانگریس نے نو نیرواچید ویدھائی کو کی پہلی بیٹھک کے تین دن کے بعد ہی کنناٹک کے مکہ منتری اور مکہ منتری کے نام کی گھوشرا کر دی تو بھی گودی میڈیا پریشان ہے بیچین ہے دراصل گودی میڈیا کے اس درد کی دوہ اب کسی کے پاس نہیں ہے